دوستو اگر آپ بھی شومنگل اور سوری کماریادوں کو سب سے خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ساوت افریقہ کے دھجیاں اڑھانے کے لیے بے اقرار شومنگل کے ساتھ ان کی گرل فرنڈ سارہ تندل کر پوری ٹیم ایڈیا اور سپیشلی ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پہنچی ایڈین گارڈن تو دوستو دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر پورے کرکٹ جگت کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی تو آخر گل کے ساتھ سارہ کیوں پہنچی کلکاتا ان دونوں کو ایک ساتھ کیا گیا سپارٹ کے ایسے کیمرے کی نظر سے بھر سکی گل اور سارہ یہ سب کچھ آپ کو اپنے اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ایشان کی شمعہ شومنگل میں کون سب سے خطرناک بلے باج ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو دن بے دن ویشو کپ کا رومان چمٹتا جا رہا ہے سبی ٹیمیں ایک دوسرے کو کانٹیک ٹکر دے رہی ہیں وہاں ہی ٹیم انڈیا کا اگلا مقابلہ پانچ نومبر کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف کلکاتا کے ایڈین گارڈن کے میدان پر کھلا جانا ہے یہ مقابلہ دونوں ٹیموں کو بھی زبردست کانٹیک ہونے والا ہے اور ٹیم انڈیا نے ابھی تک اپنے سبی مقابلے جیت کر پانچ ٹیبل میں پہلے پائیدان پر موجود ہے وہ دوسرے پائیدان پر ساؤتھ افریقہ کے ٹیم ہیں اور اب ٹیم انڈیا اپنا وجہ ایرت ویشو جپ میں جاری رکھنے کے لئے افریقہ کے ساتھ بھی بھڑنے والی ہے انڈیو نوکر ٹیموں کے بیچ ہمیشہ یادگار مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے بھارتی ٹیم کا ویشو کپ میں حوصلہ پوری طرح سے بولند ہے ان کے سبھی کھلاڑی شاندار فارم میں ہیں بھلے باجوس لے کر گن باز ہر کھلاڑی شاندار پردرشن دکھا رہا ہے اور اسی پوکابلے کو جیتنے کے لئے اور اسے کھیلنے کے لئے ٹیم انڈیا کلکاتا موت چکی ہے ایسے میں ایک بار پھر سے سب سے زیادہ لائم لائٹ میں بنی ہوئی ہے شمان گل اپنی گر فرنڈ سارا تندلکر کے ساتھ ایڈن گارڈن اسٹیڈیم پہنچے سارا تندلکر ہمیشہ شمان گل کا میچ دیکھنے کے لئے اسٹیڈیم میں جاتی ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتی ہیں گل اور سارا کی ان دونوں کے ایک ساتھ فینس میں دیکھنا بھی بہت پسند کرتے ہیں اور دونوں کی جوڑی ہمیشہ لائم لائٹ میں بنی رہتی ہے گل اور سارا ایک ساتھ کولکاتا کے ائرپورٹ پر دیکھے گئے تھے وہیں یہ دونوں سٹیڈیم میں بھی نظر آئے تھے جہاں گل نے پریکٹس کرنا بھی شروع کر دیا وہیں سارا تندلکر میدان میں بیٹھ کر ان کا حوصلہ بڑھا رہی تھی شمان گل کا بلہ ویشو کپ میں شاندار طریقے سے بول رہا ہے وہاں ہر ٹیم کے خلاف بہترین پر درشن دکھائیں بہلے ہوا شروعات کے دو میچ میں ڈینگی ہو جانے کائن نہیں کھیل پائی تھے لیکن آتے انہوں نے دھمال مچانا شروع کر دیا اور وہ بہت اکرامہ کے انداز میں ان کا پریکٹس سیسین بھی دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ وہ ساوت افریقہ کے خلاف بھی بہترین گنباجک ساتھ دھم کر دھجیاں اڑائیں گے شمان گل روئی شرما کے ساتھ مل کر ٹیم کی اپننگ کی شروعات کرتے ہیں ان دونوں کی جوڑی کمال کی ہے ابھی تک ویشو کپ میں ان دونوں کی جوڑی نے ہر میچ میں جبردست مل دکھایا ہے اور ٹیم کو بہترین شروعات دی ہے تو ایسے میں کروڑ بھارتی فینز بھی ای امید کر رہے ہیں کہ انگلینڈ کے خلاف بھی گلکمالہ دھارے اور پرانے حساب کتاب کو چکتہ کر لیں دوستو سارے تندل کا شمان گل کے ساتھ سپورٹ کر دیں کے لئے اسٹیڈیم پہنچی ہے تو اب آپ کو کیا رکھتا ہے کون سا بھارتی بھلے باج انگلینڈ کے خلاف بھی گلکمالہ دھارے اور ایسے شاندار ویڈیو کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے والد دوستو انگلینڈ کے خلاف جیت کے بعد آسٹریلیا کے دگجوں نے بھارت کے خلاف اگلا زہر کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ کا بھی کھول اٹھے گا خون جیہاں دوستو آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا کو جیت ملی ہے جس کے بعد آسٹریلیا کے دگجوں نے بھارت کے خلاف زہر اگلا ہے اس بیچری کی پونٹنگ میتھیو ہیڈن سے لے کر ایرون فنچ نے بھارت کو دھمکاتے ہوئے ایک ایسا زہرینہ بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کا بھی کھون کھول اٹھے گا تو آکر آسٹریلیا کے دگجوں نے سیمی فائنل میں پہنچنے کے ساتھ بھارت کو دھمکاتے ہوئے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ڈیویڈ وارنر روحیت شرم اور ویرات کوہلی میں کون ہے خطرناک بلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کی آپ کو پتا ہے ونڈے ورلڈ کپ کے اندر آج انگلینڈ بنام آسٹریلیا کو رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں انگلینڈ کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گین بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم کو 49.3 اوور کے اندر 286 رنگ پر آل آؤٹ کر دیا اس دوران آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے مارلیس لبوشین نے سروادک 71 رنگ کا یوگدان دیا تو وہیں گین بازی میں کرس براکس نے سروادک چار وکٹ حاصل کیے حالانکہ لکشے کا پیچھا کرنے اوتری انگلینڈ کی ٹیم اس لکشے کو حاصل نہیں کر پائے اور پوری طریقے سے 48.1 اوور میں آل آؤٹ ہو گئی جہاں پر بین سٹاکس نے سب سے زیادہ 64 رنگ بنائے ایسے میں آسٹریلیا کی جیت کے بعد آسٹریلیا کی دگج گھمنڈ میں چور ہو گئے اور انہوں نے بھارت کے خلاف سیمی فائنل میں پہنچنے کے ساتھ میچ سے پہلے زہریلا بیان جاری کر دیا ہے جس میں میتھیو ہیڈن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے میچ میں ہماری ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے ساتھ ہمارا سیمی فائنل کا ٹکٹ پکا ہو چکا ہے ایسے میں اب ہماری ٹیم پوری طریقے سے مضبوط بن چکی ہے اور اب ہمیں ورلڈ کپ جیتنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا اس ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم کو سیمی فائنل میں بھارت کے خلاف میچ کھیلنا ہے جس میں بھارت کے خلاف جیت کے ساتھ ہماری ٹیم چیمپئن بن سکتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے خلاف ہماری ٹیم بہتر پردرشن کرنے کے ساتھ فائنل میں جگہ بنائے گی اور چیمپئن بننے کا قادر کرے گی ایسے میں بھارتی ٹیم ہم سے ہار کے لئے تیار ہو جائے تو وہیں ایرون فنچ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف میچ میں شاندار جیت ملی ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس میچ میں ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں کا بہترین پردرشن دیکھنے کو ملا ہے ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی گینبازوں نے تو بہترین گینبازی کیا ساتھ میں بڑھلے بازوں نے بھی بہتر پردرشن کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب ہماری ٹیم کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنا ہے کیونکہ سمی فائنل میں بھارت کافی زیادہ مضبوطی حاصل کرے گا بھارتی ٹیم سمی فائنل میں ہمارے خلاف دکت کا سامنا کرے گی کیونکہ ہماری ٹیم اس سمیں اپنے شاندار فارم میں آ چکی ہے ایسے میں اب ہمارے خلاف بھارتی ٹیم ہار کے لیے تیار ہو جائے تو وہیں رکی پونٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے میچ میں ہماری ٹیم نے شاندار پردرشن کرتے ہوئے جیت حاصل کی ہے ہماری ٹیم نے جیت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ وہ اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ مضبوط ٹیم بن چکی ہے ایسے میں اب ہمارے خلاف بھارتی ٹیم ہار کے لیے سمی فائنل میں تیار ہو جائے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم سمی فائنل میں تو پہنچ چکی ہے ایسے میں اب ہمارے خلاف ہار کے لیے سب ہی ٹیم کو تیار رہنا چاہیے کیونکہ ہماری ٹیم کے پاس سب سے بہترین گین باز اور بلے باز موجود ہیں ایسے میں اب بھارتے ٹیم سیمی فائنل میں ہمارے خلاف ہار کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ ہم بھارت کو ہرا کر اس کی اصلی اوقات دکھا دیں گے تو وہیں بریٹلی نے بیان دیتے ہوئے کا ہے کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ میں بیچ میں میچ کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا کو جیت ملی ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس میچ میں ہماری ٹیم کی جیت سے ایک بات تو اس پسٹ ہو چکی ہے کیونکہ ہماری ٹیم کی جیت سے بھی ٹکر لینے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے اب ہماری ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے اور اب ہم سیمی فائنل میں بھارت کے خلاف میچ کھیل سکتے ہیں جس میں بھارت کو ہرا کر ہم بھارت کو ورلڈ کپ سے باہر کر دیں گے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیمی فائنل میں بھارت ہمیں ٹکر دے سکتا ہے لیکن ہم بھارتی ٹیم کو ہرا کر بھارت کو اس کے اصلی اوقات دکھا دیں گے اور ورلڈ کپ سے باہر کا فائنل میں پہنچ کر چیمپین بھی بن جائیں گے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے آسٹریلیا کی ٹیم بھارت کو ورلڈ کپ کے میچ میں ہرا پائے گی یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بیچ ورلڈ کپ میں خوفناک بیماری کے چلتے ہاردک کو ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ سے ہاتھ دھونا پڑا تو پورا ہندوستان رو پڑا اور کسی کی آنکھوں میں آسو تھے تو وہیں ان کی پتنی نتاشا کو اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائیں وہیں اب ہاردک پانڈیا کس جان لے وہاں بیماری کا کھلاسہ کرتے ہوئے نتاشا نے جو کہا ان کی باتیں سن کر سچ میں آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں گے تو ایسا کیا کچھ بتا ہے نتاشا نے کیسی اب ہاردک کی حالت ان کا دل توڑ دینے والا بیان تم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا روی شرما اور ویراد کولی میں کون آپ کا پسندیدہ کھلاڑی ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوسرہ ٹاپ نوچ فارم میں چل رہی ٹیم انڈیا جہاں ایک طرف وشکپ کی ٹراپی اٹھانے کا سپنا دیکھ رہی تھی تو وہیں اب کروڑوں بھارتیوں کی امیدوں کو توڑتے ہوئے ایک بہت بڑا جھڑکا بھارت کو لگیا ہے جی ہاں اسٹار آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا چوٹ کی وجہ سے ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے ہیں ان کی جگہ پرسید کرشنا کو بھارتی سکوائڈ میں شامل کیا ہے ہاردک کا باہر ہونا ٹیم انڈیا کے لیے بڑا جھڑکا ہے کیونکہ ٹیم کو چھٹے گینباز کی کمی کھل سکتی ہے سوشل میڈیا پر بھی ہاردک کو لے کر کے ترہ ترہ کی پرتکریائیں آ رہی ہیں کچھ پہنس تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھارت کے ٹروپی جیتنے کے سمحاؤنے دس پرتیشت کم ہو گئی کیونکہ ہاردک پانڈیا جیسا میچ مینر تو لیا لیکن ڈھونڈنے بھی نہیں ملے گا در سل ہاردک کو بانگلہ دیش کے خلاف 19 اکٹوبر کو میچ کے دوران ٹکنیم چوٹ لگی امید تھی کہ وہ سیمی فائنل تک ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں بی سی سی آئی نے بانگلہ دیش کے خلاف میچ کی بات بتایا تھا کہ ہاردک سیپ نیوزیلینڈ کے مقابلے میں نہیں کھیلیں گے اور انگلینڈ کے خلاف میچ میں واپسی کریں گے حالکہ بنا تو انگلینڈ کے خلاف اور نہ ہی شریلنگا کے خلاف واپسی کر سکے ان کی گیر موجودگی میں بھارت نے ٹیم کومینیشن کے بدلتے ہوئے شامی اور سوری کمار کو کھلایا کپتان روی شرما نے بھی ان کی ریکوبری کو سکاراتمت بتایا اس کے باوجود ہاردک فٹ نہیں ہو سکے اور ان کے باہر ہونے پر جم کر پرتکریائیں آ رہی ہیں پیانس کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے یا تک کہ ان کی پتنی نتاشا کا تو فوٹ فوٹ کر رو پڑی ہیں ان کا دل ہی ٹوٹ گیا پھر انہوں نے کہہ دیا کہ اس بات کو ماننا کٹھی نہیں کی وہے ویشو کپ کے بچے ہوئے مقابلے میں نہیں کھیل پائیں گے ان کا سپنا تھا کہ وہ اپنے دیش کو ورلڈ کپ میں جیت دلائیں لیکن اب یہ نہیں ہو پائے گا اس سے بڑا کسی کھلاری کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے ہاردک پانڈیا کے حوصلہ آوے بھی ٹوٹا نہیں ہے وہے پوری طرح سے بھاؤنا کے ساتھ ٹیم میں رہیں گے اور ہر میچ کی ہر گین پر ٹیم کا اصحاب اردن کریں گے وہے آوے بھی اپنی ٹیم کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو کیبال اتنا ہی نہیں انہوں نے فینس کا دھنیواد بھی کیا انہوں نے کہا کہ آپ سبھی کو شب کام نہ ہوں پیار اور سمرتن کے لیے شکریہ یہ ٹیم ان کے لیے بہت خاص ہے اور ہاردک نے سبھی سے وعدہ بھی کیا ہے کہ ٹیم انڈیا اس بار اپنے فینس کے لیے ورلڈ کپ ضرور جیتے گی اور انہیں گرب کا موقع دے گی بس اسی طرح اپنے ٹیم کا ساتھ نبھاتے رہیے تو دوستو سچ میں نتاشا نے تو اپنے بیان سے ہر کسی کو احران کر دیا لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک کی بینہ کیا ٹیم انڈیا ورلڈ چیمپئن بن پائے گی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنیوار